اس اجلاس میں شکریہ اس اجلاس میں صدارت کے فرائض انجام دے رہے نامور استاد پروفیسر زیاو رحمہ صدیق صاحب اور ناظم اجلاس کی اجادت سے میں غلام نبی کمار اپنا مقالہ بہنوان اردو زبان کے فروغ میں انجمنوں تنظیموں اور اداروں کا کردار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قائم اور اردو زبان و عدب کے تئیم مختلف سطحوں پر خدمات انجام دینے والے چھوٹے بڑے سبھی اداروں کو کی اپنی ایک الگ اہمیت اور انفرادیت ہے کیونکہ ان اداروں کی بنیاد صرف اردو زبان و عدب کے فروغ اور ترخی و ترویج و اشاعت کے لئے ہی پڑی ہوتی ہے بعد میں جو ادارہ اردو زبان و عدب کے لئے جتنا متحرک اور فعل رہتا ہے اس کی اتنی ہی اہمیت اور قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اردو تنظیموں اداروں اور انجمنوں کی بنیاد پڑھنا جہاں ایک خوش آئند بات ہے وہی ان کا اردو زبان کے مختلف معاملات میں سنجیدہ ہونا بھی لازمی قرار دیا جانا چاہیے یہاں آئے دن انجمنوں اور تنظیموں کی بنیاد ڈالی جاتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں اس نوعیت کے سبھی ادارے اردو زبان کے فروغ کے تئی سرگرمیاں انجام دے پاتے ہیں راکم کے خیال میں جواب نفی میں ہے کیونکہ بعض ہی ادارے ایسے ہیں جو اس زبان کی دل و جان سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور زیادہ تر ادارے ایسے ہیں جو سال بر سرکاری اداروں مثلا قومی کاؤنسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی اور مختلف ریاست میں قائم سرکاری اور نیم سرکاری اداروں اور اکادمیوں کے مالی تعاون کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ انہیں تعاون کریں تاکہ وہ سماج اور عدوی حلقوں میں اپنی داک جمع سکیں ایسی تنظیموں کے عراقین اور ان کے سرپرست عالی اردو زبان کے سچے بہی خواہ نہیں ہوتے کیونکہ انہیں ایسی عدوی محفلوں کے انعقاد سے اپنی تقریریں جارنے کا موقع مل جاتا ہے پھر وہ ایسی تقریر سال بر میں ایک ہی بار کیوں نہ کریں البتہ ہمارے یہاں ایسی تنظیمیں اور انجمنیں بھی موجود ہیں جو اردو زبان کے سچے بہی خواہ ہوتے ہیں وہنہ سرکاری اداروں کے امداد کا انتظار کرتے ہیں اور نہیں ایسے لوگوں کے اشاروں پر چلتے ہیں جو انہیں اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کے دلوں میں اردو کا جذبہ اور اس کا فروغ کارفرما ہوتا ہے ایسے اداروں کے منتظمین اور میمبران خود اپنی مغدور بر صلاحیت کے مطابق پیسہ اکٹھا کر کے اردو پروگراموں مجلسوں اور نشستوں کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں اگر اسی جذبے اور جنوں کے تحت کام کیا جائے تو اردو زبان کے بھی یقیناً بہت اچھے دن آنے کی امکانات ہیں قومی کانسل برائے فروغ اردو زبان مرکزی حکومت کے زیر انتظام اردو کا سب سے بڑا تعلیم ادارہ ہے جو ملک کی تنظیموں انجمنوں کو سمیناروں کانفرنسوں ورکشاپس اور ڈپلمہ کورس کے لئے امداد فراہم کرتا ہے علاوہ عظیم عدیبوں اور شائروں کی مسوعدوں اور کتابوں پر بھی مالی تعاون دیتا ہے اس ادارے کے بینر تلے اردو کی بینر اقوامی تقاریر کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے قومی کانسل ہندوستان کے اردو اخبارات اور اسائل جرائت کو اشتہارات بھی جاری کرتا ہے نیز عدوی صحافت کے فروغ میں بھی قومی کانسل قلید کے اردار ادا کرتا ہے اردو میں مختلف موضوعات اور مصنفین کی کتابیں شائع کرنا بھی قومی کانسل کے اگرازوں مقاصد میں شامل ہے اس طرح مجموع اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ادارے کی عدوی خدمات ناقابل فراموش وقابل تحسین ہیں اردو دنیا، فکر و تحقیق، خواتین دنیا، بچوں کی دنیا جیسے چار میاری رسائل کی بیوک وقت اشاد بھی قومی کانسل ہی کا خاصہ ہے ہندوستان کی جن ریاستوں میں اردو اکادمیہ قائم ہیں ان میں دہلی، یوپی، مغرب بنگال، پیہار، مہاراشرہ، کرناٹک، تلنگانہ، اریسا، راجستان، بوپال وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں جمہ کشمیر جہاں کی سرکاری زپان اردو ہیں میں اکاریمی آف آرٹ، کلچر اور لنگویجز کے نام سے ادارہ قائم ہیں جس میں ایک سیکشن اردو کا رکھا گیا ہے جہاں سے رسالہ شیرازہ اور سالنامہ ہمارا عدب شائع ہوتا ہے مزید برا عدوی تقریبات اور مصنفین کے مصابدوں پر ہر سال مالی تعاون بھی دیا جاتا ہے وقفے وقفے سے ادباو شورا کو ان کی بہترین کتب اور عدوی خدمات کی عوض انعامات سے بھی نوازا جاتا رہا ہے دہلی اور یوپی اردو اکارمیہ بھی اردو زبان و عدب کے فروغ میں بہت نمائی رول ادا کر رہی ہیں قومی اور بینل اقوامی سمینار منعقر کرانا مصنفین کو کتابوں کی اشارت پر مالی مدد امداد کرنا اردو کورسز کے لیے دہلی کے مختلف اطراف میں سینٹرز قائم کرانا مرہمین اور ادباو شورا کی اہم کتابیں اور ان کے مونوگراف شائع کرانا کلمکاروں کو ان کی بہترین خدمات پر ایوار سے نوازنا کلچرل و ڈراما سیسٹویل کا انعقاد کرانا رسائل و جرائت کی اشارت وغیرہ اردو زبان و عدب کے فروغ اور ترقی و ترویج و اشارت کی زمن میں ایک اہم پیش رفت کہی جا سکتی ہے اسی طرح دیگر ریاستوں کی اکادمیاں بھی کچھ حد تک سرگرم ہیں گزش تک کچھ برسوں تک بہار اردو اکادمی عدبی سرگرمی کے معاملے میں بہت سرگرم تھی تاہم مشتاق احمد نوری کے سکریٹری کے عہدے سے ہٹنے کے بعد وہاں کی عدبی سرگرمیاں بلکل ایمان پڑ چکی ہیں دوہزار اٹھارہ ایسی میں انعامات کے لیے اکادمی میں جو کتابیں جمع کی گئی تھیں وہ بھی سرد مہری کی شکار ہیں اس کے علاوہ اکادمی سے شائع ہونے والے مجلہ زبان و عدب کی اشارتی بہت تک متاثر ہو چکی ہے بہار میں ہی باہشاہ سنگم ایک اہم سرکاری دائرہ ہے جو ہر سال بہار کے عدیبوں اور شائروں کو ان کے مصودوں کی اشارت کے لیے مادری مدد فرام کرتا ہے کچھ عرصے سے ادارے کے زیر احتمام بعض کلاس کی اور معتبر اردو مسننفین کے منگرہ بھی شائع کی جا رہے ہیں اس کے برعکس بنگال اردو اکادمی اکادمی اشارتی اور دیگر عدوی سرگرمی کے معاملات میں بہت فعال ہے ان سی پی او ایل دہلی اردو اکادمی رضا لیبریز رغامپور بنگال اردو اکادمی اور راجستان اردو اکادمی جیچند ایسے ادارے ہیں جن کی کتابوں کے استعال ہر سال دہلی کے بینل اکوامی کتابی میلے میں بڑے احتمام کے ساتھ لگتے ہیں جبکہ یوپی دبنیشور اور کشمیر کی کلچرل اکادمیوں سے بھی رسائل و جرائد اور اردو زبانوں عدد کی مختلف موضوعات سے متعلق کتاب شائع ہوتی ہیں تاہم ان کی بینل اکوامی کتابی میلوں میں ادم شرکت طالب علموں اور اردو زبان کی شہدائیوں کو بہت خلطی ہے کیونکہ یہ سبھی کارہین اردو مذکورہ اکادمیوں اور اداروں سے اپنی منپسند کتابیں حاصل کرنے کے لیے مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہیں پھر زیادہ تر اکادمیوں کے استعال نلگنے کے سبب ان کے ہاتھ مایوسی لگتی ہے کرناٹک اردو اکادمی جو امجد حسین حافظ کرناٹکی اور فوزیہ چودری کے زمانے تک بہت فال تھی اور اب اس تاہم اب اس کی کارکردگی بھی باعث کن ہے ڈیلی ہی میں سعیت اکادمی غالب انسٹیوٹ غالب اکادمی انجمن ترقی اردو ہند اور اردو زبان کی بہت ہی معتبر اور فال ادارے تصور کیا جاتے ہیں مذکورہ اداروں میں ہر نوعیت کی تقاریب مثلا کانفرنس سمینار خطبات لیکچورز مذاکرے کتابوں اور رسائل جرائے کی اشاعت قومی اور بین الاقوامی مشاریم اگر کا مسلسل احتمام ہوتا ہے ان اداروں سے اردو زبانوں عدب کی فروغ اور ترقی کی جی بس پانچ آش لائنے ہیں بس ہو گیا ان اداروں سے اردو زبانوں عدب کی فروغ اور ترقی کی ایک امید وابستہ ہے حیدرباد میں قائم ادارہ عدویات اردو کی عدوی خدمات کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جہاں سے ماہنا ماہ سبرست کئی دہائیوں سے مسلسل شائع ہوتا آ رہا ہے لخنوں میں فقر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کی خدمات کو بلا کون بلا سکتا ہے جہاں سے مصنفین کو ان کی کتابوں پر مالی تعاون دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف کالجوں اور انیورسٹیوں میں اردو عربی اور فارسی زبانوں میں امتیازی نمبر حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازنا بھی فقر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے شروع میں شامل ہے خدا بخش لیبریری پٹنا کا اشایتی ادارہ بھی بہت احسن طرقے سے اپنی عدد خدمات انجام دے رہا ہے انجمن اسلام ممبر سے سہمائی نوائے عدب اور مرکز جماعت اسلامی ہند کا مہنمہ پیش رفت مہنمہ زندگی اور سہر ادارہ دعوت اور ادارے سے شایع اردو زبان عدد کی کتب اردو کے فروغ اور ترقی کے ایک اہم مثال قرار دے جا سکتی ہے ہندوستان میں ایسی سینکڑوں تنظیمیں انجمنیں اور ادارے ہیں جو اپنے کانوں پر اردو زبان کی فلاہ و بہبودی کا بیہا اٹھائے ہوئے ہیں کشمیر میں شیخ العالم ایڈکیشنل اینڈ ویلفیر سوسائٹی نگینہ انٹرنیشنل ہیمالین ایڈکیشن مشن راجوری دہلی میں عالم اردو مجلس ورڈ اردو ایسیوسیشن آسرا الہند ایڈکیشنل اینڈ سوشل ویلفیر سوسائٹی ہمارے درمیان ایسی تنظیمیں بھی موجود ہیں جو سرکاری کاغذات پر ریجسٹرڈ تو ہوئی ہیں تاہم ان کی اردو زبان کی طریق کار کردگی زیرو کے برابر ہے اگر وقت اجازت دیتا تو راکم الحروف یہاں پر ایسی چند تنظیموں اور انجمنوں کا نام بھی لیتا کرونا وبا کے اس آزمائشی دور نے تو بہت ایسی تنظیموں اور انجمنوں کے لوگوں کو آن لائن ہی جن دونی راج چگنی ترقی گلا دی میدانی سطح پر آ کر ان کی اردو زبان اور عدد کے حوالے سے کار کردگی کا جائزہ لیا جائے تو بڑی شرمندی یہ ہوتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا کم وقت میں بہت لوگوں تا رسائی کا ذریعہ بنتا ہے تاہم جب تک ہم زمینی سطح اور صورتحال سے آگا نہ ہوں تب تک سوشل میڈیا پر اردو کے گیت گانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم دعا کریں گے کہ جس طرح آج کل اردو کی تنظیمیں آن لائن ہی سہی عالمی سطح کو شہرت بٹو رہی ہے اور جب حالہ سازگار ہوں تب وہ اسی نویت کی کار کردگی کا مظاہرہ زمینی سطح بھی کرنے کی کوشش کریں شکریہ شکریہ